نغتی عربیت حسبی بہنکی منطقی و بیانی عربیت قلبی و روحی آحرفی و لسانی عربیت حسبی بہنکی منطقی و بیانی یا اللہ ہمارا مستقل دیتا ہے خطرے میں کچھ نہیں معلوم ہے ہمارا انجام کیا ہونی والا ہے ایک طرف سے سیلاب کی پیشن گوئی ہیں ایک طرف سے زلزلے کی پیشن گوئی ہیں دوسری طرف سے اقتصادی حالات بے انتہا خطرناک ہیں تیسری طرف سے یہاں کا سماج بگڑ رہا ہے چوچی طرف سے یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گناہوں میں ڈوب رہے ہیں اور ایسے سے گناہ ہو رہے ہیں الامان الحفیظ الامان الحفیظ اکل کمول نہیں کرتی ہے ایسے سے گناہ اس وقت یہاں ہو رہے ہیں ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گودھرا ایک لڑکے کے بارے میں میں نے سنا اور وہ مستند ذریعے سے سنا کہتا ہے وہ کتوں کو مار کر کے گھر والوں کو گوشت کھلاتا تھا اس لڑکے نے اعتراض کیا میں نے ساٹھ گھروں کو کتوں کا گوشت کھلایا ہے کاش یہ بات جھوٹی ہوتی مگر میرے بھائیوں جھوٹی نہیں یہ سچ ہے کیونکہ بولنے والا بیچ میں اس نے کہا اس لڑکے کو میں آپ کی پاس لاؤں گا آپ اسے توبہ کر رہیں گے میں نے کہا اس کی کیا شکل دیکھیں گے ایسے انسان کی جس نے ایسے جرائم کیے ہیں کہ کتوں کو مار کر کے ان کا گوشت اور ساتھ میں کیا کہتا تھا کہہ رہا کہ یہ آستان کا تبرک ہے اس لئے گھر والے بیچارے ڈر کر کے لیتے تھے اور کھاتے تھے کتے کا گوشت اور کھلا رہا اچھا پیسے کمانے کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہتا ہے مجھے مزہ آتا ہے کتوں کو مارنے میں اور لوگوں کو گوشت کھلانے میں ایسے ایسے جرائم امت کر رہی ہے میرے بھائیو جب یہاں کا نوجوان یہ کہنے لگے کہ میں نے فلانے عورت کے ساتھ آٹھ دس سال گزارے ہیں میں نے صرف انجائی کیا ہے وہ میری گورڈ فرنٹ تھی وہ میری بیوی نہیں تھی پوچھا گیا وہ کیا کیا وہ کافر اور اس کے ساتھ وقت گزار کر کے کہتا ہے میں نے مزہ اڑھائے ہیں جب اس طرح کی جملے بولے جائیں تو اللہ تعالی شانوں کا غزب کبھی بھی حرکت میں آ سکتا ہے ہمارا مستقبل بہت خطرے کی طرف جا رہا ہے جس طرح سے یہاں کے دفتروں میں کورپشن ہے جس طرح سے یہاں کے بڑوں کی طرف سے ظلم ہوتا ہے جس طرح سے یہاں کے دکاندار دھوکے کرتے ہیں جس طرح سے یہاں کے نوجوان بگڑ رہے ہیں جس طرح سے یہاں کے عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں جس طرح سے یہاں پیشن پرستی ہے جس طرح سے یہاں حرام دولتیں کمائی جاتی ہیں جس طرح سے یہاں کے اپنی انڈسٹری کو ہم خود تباہ کر رہے ہیں جس طرح سے کشمیری لوگ امرسری اور لدیانے کے شال بیش کر کے کہتے ہیں کشمیری شال ہے جس طرح سے یہاں کے میوہ بیشنے والے نقلی بھرائی کرتے ہیں اوپر سے ایک کلاس ہوگا نیچے سے سڑا وہ مال ہوگا اور اگلے لوگ ان کو دھوکہ دیتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں اللہ تعالی شانوں کا غزب کبھی بھی آ سکتا ہے میرے بھائیوں ہم توبہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمارا حال درست فرما دے اور جتنی گلتیاں کوتاہیاں ہو گئی وہ معاف فرما دے اور مستقبل کی زندگی ہمارے اور ہر آدمی کے ساتھ مسائل ہیں کتنے نوجوان بے روزگاری کی مصیبت جیل رہے ہیں کتنے نوجوان گھروں میں ہیں لڑکیاں ہیں لڑکیاں ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں کتنے ہیں جو بے اولاد ہیں کتنے ہیں جو بے روزگار ہیں کتنے ہیں جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے کتنے ہیں جو طرح طرح کی مصیبتیں ہیں مصیبت ان کی دنیا سنتے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ صاحب ایک ہی لڑکا ہے وہ بھی بلڑک انچر میں ہے ایک ہی بیٹی ہے اس کو بھی وہ بھی ہارٹ پیشنٹ ہے ایک ہی ہے وہ بھی کیڈنی فیلئر ہے گرز ہے کہ بیماریوں کا سہلاب دیکھیں تو کوئی انتہا نہیں گھروں میں ہسپتالوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ان بیماریوں میں مبتلا ہیں جو لا علاج ہو چکی ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس آدمی کے باڑی کو ہم اندر سے کھول کر دیکھتے ہیں ضرور کینسر یا السر نکلتا ہے ہماری گزائیں چونکہ بے انتہا مزر ہم نے اپنے پانی کو خراب کیا ساری کشمیری قوم میں سے تقریباً آدھی قوم کا پاکھانا پانی میں جا رہا ہے اور یہی پانی بات میں یہاں کی زمینوں کو سہراب کرتا ہے چاہے وہ ڈل لیک ہو چاہے وہ جہلم ہو چاہے وہ ولر ہو چاہے نالے ہو ہر بستی جو ان پانیوں کے پاس ہے اس بستی کا سارا پاکھانا اسی پانی میں جا رہا ہے اللہ کے نبی ایسا ہم نے فرمایا تھا تین لانت والی چیزوں سے بچنا ان تین لانت والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے پانی کے اندر پاکھانا ڈالنا ہم تو پانی کے وہ تو سارے پاکھانے کے نالے اسی میں ڈالے جا رہے ہیں اور وہی پانی جب یہاں کی کھیتوں میں لگتا ہے پھر وہاں سے جو اناج پیدا ہوتا ہے وہاں سے جو سبزیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بیماری آ رہی ہیں باہر سے جو چیزیں آ رہی ہیں ملاوٹ کا طوفان ہے کچھ پتا نہیں کونسی چیز میں کیا کیا ملاوٹیں ہیں مرے ہوئے جانوروں کے گوشت ملائے جاتے ہیں گندی چیزیں ملائے جاتی ہیں فوڈ آئیٹمز کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں کوئی اندازہ کرنا مشکل ہے اس لئے بیماریوں کا سیلاب الگ تو بیماریوں کا الگ مصیبت ہے نوجوان آرگی میں وہ الگ مصیبت ہے یہاں کے ہسپتالوں میں جتنا ظلم یہاں کے ڈاکٹر اور یہاں کا ہیلتھ سعبہ کر رہا ہے اس کا حال الگ ہے یہاں کے نرسنگ ہوموں میں جس طرح سے یہاں کے بیماروں کو لوٹتے ہیں اور تباہ کرتے ہیں اس کا الگ حال ہے ڈاکٹر جس طرح سے پیشنٹوں کو غلط ٹیسٹ کرواتے ہیں صرف اپنے کمیشن لینے کے لئے یہاں کے دفتروں میں جس طرح سے سیکنڈل بنتے ہیں یہاں کے کام کرنے والے کام نہیں کرتے ہیں جس طرح سے پیسہ کے ہیں ہر طرف ہمارا حال برا ہی برا ہے ازانیں ہوتی ہیں مسجد کے چاروں طرف دکاندار نوجوان گھروں میں لوگ ہوتے ہیں نماز کے لئے آتے ہی نہیں ہیں یہ ہمارا قریب کا عیدگاہ ہے پاس میں آلی مسجد ہے مغرب کی ازان ہوتی ہے ہزاروں نوجوان لڑکے وہاں کھیلتے رہتے ہیں ازان سن کر کے مسجد کی طرف نہیں جاتے ہیں جب حالات یہ ہوں تو کسی بھی وقت اللہ تعالی شانوں کا غزب ناطل ہو سکتا ہے اور کھر کہیں بچ نہیں سکیں گے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں وہاں عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں وہاں بیکار کام شروع ہو جاتے ہیں وہاں بہتکاریاں شروع ہو جاتی ہیں وہاں ظلم شروع ہو جاتے ہیں اور جب انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو دمرنا ہم تدبیرا میں ان کو پیس پیس کر کے رکھ دیتا عربیت قلبي وروحی احرفی ولسانی عربیت حسبي بانک منطقی وبيانی عربیت قلبي